اب کبھی نئی چھوٹیں گے آپ کے فیورٹ ٹی وی شوز زی فائد کے ساتھ بلکل فری افسر کو اس کی بھولی بھالی بیوی کو گھر بلا کر اس کے گال پر تھپڑ مارا اور وہ بھی شراب پی کر ہم نے سوچا تھا کہ آپ کو چھوٹی موٹی سزا دے کر چھوڑ دیں گے لیکن آپ نے تو اس حدیقاری کے گال پر تھپڑ مارا کر شراب پی کر ہم آپ کو ایک سال کے لیے کولنی نکالا دیتے بیوی پلیز رونا بند کرو تمہارے یہ آنسو مجھے روک لیں گے اور اگر میں رک گیا تو وہ گھمانڈی کالیکٹر سمجھے گا کہ میں نے بغاوت کرتی ہے تو کر ڈالو بغاوت بھی بو کر ڈالو بغاوت کیونکہ میں تمہارے بینا میننش نہیں کر پاتی چاہت دن کے لیے بھی کہیں چلے جاتے ہو نا تو میں تمہارے بینا نہیں رہ پاتی اس سے اتنا پیار کرتی ہو ہاں میں تو کرتی ہو لیکن گھر کے کام بھی تم سے بہت پیار کرتے ہیں نا کھانا بنانا برتن ساف کرنا کپڑوں کے دھلائی گھر کے ساف سفائی دودھ لانا میرے میرے لیے کافی بنا کر دینا یہ سب تم چلے جاؤ گا تو کون کرے گا ایکچنی میں بلس وگر کے جھنجھٹ میں بھی نہیں پڑھنا چاہتی ہوں وہ ایکچنی میرے سر پہ نا یہ بلس کے لیے پیسے کمانے کے بھی تو تینشن رہتی ہے نا چلے جاؤ گا تو مجھے کھانا کون بنا کر دے گا پیرے کپڑے کون دھوئے گا میرے لیے کافی کون بنایا گا میرے لیے ساری دا بھبانی ویبو چلا گیا ویبو کیا بات ہے کلیکٹرائن مرے سائلنٹ موڈ میں نظر آ رہی ہو آپ تو ہم سے بات ہی نہ ہی کیجے ہاں آرے کائے بات نہیں کرنی ہے اچھا او بچارے بھربودھی جی کو اتنا سا بات پر جو ہے آپ پلی پار کر دیے تڑی پار پگلی تڑی پار آسا ہی پگڑے ہاں ہلو بھابی جی ہلو 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 بھربودھی جی آئیے بیٹھی نا نہیں بھابی جی میں کھاڑ آئیو ٹھیک ہوں چھ آپ کو تڑی پار کر دیا تھا نا جے جی تو آپ کی حکم کی تعمیل ہو رہی ہے دیکھیں پیلاسٹر صاحب بھابی جی آپ کریکٹ نہیں کروائیں گے آپ کی عوقات نہیں ہیں ہماری بی بی کو کریکٹ کرانے کی کلیکٹرائن وہ کلیکٹر ہوتا ہے آسا ہی پگڑے ہاں ہمارے بی بھرے ان کو چھوڑ دیجئے ان کو ماپ کر دیجئے ان کو باہر نہ ہی بھیجئے تم ہمارے بیج دکھال اندازی نہ کرو تو اچھا ہے کلیکٹرائن بھابی جی رہنے دیجئے لگتا ہے صاحب بہت ناراض ہے میں تو یہاں سونچ کے آئے تھا کہ آپ کے اور اپنے پریے پڑوسی تیواری جی کے دیدار کرلوں گا لیکن یہاں کے معلوم پڑا کہ تیواری جی نہیں رہے ان کی جگہ یہ کلیکٹرس صاحب آگئے سنے سنے آپ وہ آپ کو پریے پڑوسی بولے رہے ہو آپ کو اور دیدار کا ہے بربوتی جی آپ چاہے پیجے کافی پیجے ناستہ کیجے ہاں پتہ نہ ہے آپ کو کم نصیب ہو پری سب بھابی جی یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ میں کانپور کے بھاہر جو بیہر جنگل ہے وہاں رہوں گا اور کند مول اور پھل پھول کھاؤں گا اور روٹی روٹی تو کیسے کھاؤں گا بھابی جی اور پراتے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے دریم یہ بات تو ہم سمجھ سکتے ہیں بھابوتی جی کھانے پینے کی تو دکت ہو جائے گی ہمیں کھو کام کرتے ہیں بھابی آپ کو پورا کھانا لاکر دیتے ہیں ایک ہپتے کھانا کھا کھا لیتے ہیں بھابی بھابی جی ایک چھاٹ پراتے بان بھی دیجے گا آپ کو کیا لگتا ہے بھابوتی جی یہ سب کرتے ہمیں اچھا لگ رہا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے سچ کہیں تو ہمیں واقعی اچھا نہیں لگ رہا ہے تو پھر صدا ماف کر دیجے میری کینسل کر دیجے مجھے چھوڑ دیجے نہیں نہیں کینسل تو نہیں کر سکتے کیا ہے کہ آپ کے پڑوسی منموہن تیواری کو بھلے ہی یہ بات ناغوار گزرے گی کی آپ کو کولونی سے نکالا جا رہا ہے لیکن سپیشل کلیکٹر منموہن تیواری کو یہ منظور ہے ایلی جی ایلی جی آرام سے بیٹھ کر کھا لیجے ایلی جی ایلی جی پھابی جی مسا آجائے گا ایلی جی ایلی جی سو دھان ایلی جی ایلی جی خبردار خوش یار آپ کی سزاب شروع ہو چکی ہے اب آپ ایک نیوالا بھی نہیں کھا سکتے منوہر جی سر انہیں شہر کی سیما تک چھوڑ کے آئیے جی سر اور سنیئے شہر کی سیما پر پہنچنے کے بعد ان کی کمر میں لال کپڑا باندھ دینا اور کسی سانڈ کو ان کے پیچھے چھوڑ دینا تاکہ وہ انہیں شہر کی سیما سے کئی کلومیٹر آگے تک چھوڑ کے آئے کیا کہتا ہے مزا آجائے گا ہم دونوں ہوں گے بنگلہ ہوگا بنگلے میں کیا مزا آجائے گا کیا آپ کے بنگلے میں تھوڑی جگہ مل سکتی ہے میاں ہاں آپ جہاں پر کیا کر رہے ہو بابی جی نے گھر سے نکال دیا ہوگا نو 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 آنو نے نہیں نکالا ہے مجھے ایک بتمیز بے لہاز بزاک بے اکل کمین انسان نے نکالا ہے کون ہے وہ بھتانیا کا مجھے نام بتاؤ اس کا من مہنتی باری اوہ کیونکہ میں نے من مہنتیواری یعنی کی سپیچل کلیکٹر صاحب کے ہلوے میں مرچ ڈال دی تھی مرچ اور ان کے پان کے نیچے ایک جل کے دیا بھی تھا بن نوٹ ایک بات ہو بھئیہ آپ کو سلیمانی کیڑا ہے کیڑا ہے اور بڑا بڑا ہے ایوے ایوے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویس تھی اگر میں یہاں پہ بھئیہ اسکیوز میں سوری سوری بھئیہ بھئیہ اب ہم اترا بڑا بڑا توتا نہیں بال سکتے کیوں ہم آپ کو اپنے گھر میں نہیں رکنے دے سکتے دیکھو میں تمہارے بورے وقتوں میں بہت کام آیا ہوں ایسی بات نہیں ہے میں نے ہی بہت بار سہارا دیا تم لوگوں کو ایک منٹ ایک منٹ یا ٹیکا میرا دل کہہ رہی ہے رکھ لیتے ہیں اس انسان کو قسم کھا کے گھریوں بورے وقت میں اس بندے نے اپنی گھر میں ہمیں کئی بار رکھایا رکھایا نا میں منا کب کر رہا ہوں رکھو ہے دیکھو کتنا کام کروایا ہم سے ہیوی لیبر تو اس میں کیا ہے میری جان سارا کام یہ کریں گے کیوں بھی وہ تیسے کیا کل لوں گا کل لوں گا کل لوں گا ٹیک ہے وہ دیکھ رہو پونٹ تالاب سووے چار بجے یہاں پر کپڑے لے کے جانے ہیں دھونے ہیں سکا کر چھے سات بجے تک واپس آنا ہوئے اور اس کی پاس میں یہی کوئی پانچ کلومیٹر دور کھیت ہے مہا جا کر تازی تازی سبزیاں توڑ لینا ہاں بیبوتھی شیٹ مہا پر ہری مرچیاں نہیں ملیں گی یہی کوئی تین کلومیٹر آگے جاؤ گے تم ملیں گے ہری مرچیاں اور بس آگے دو قدم دور تین کلومیٹر پر یار تو چلا جائے گا تو مجھے صبح صبح چائے بنا کے کون دے گا کھانا بنانا پرتن صاف کرنا کپڑوں کے دھولائی گھر کی صاف صفائی میرے لئے کافی بنا کر دینا پسا تم چلے جاؤ گا تو کون کرے گا سی فائیو اپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں سارے اپسوڈز بلکل فری موسیقی موسیقی